موسیقی نمازکار سواغت ہے آپ کا جیمڈی نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ شیلندر چوہان بلٹنگ شروعات کریں اس سے پہلے ایک نظر تک کی خاص خبروں پر موسیقی 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 فتح پور ڈین نے ملوہ وکاس کھنڈ علاقے میں گنگا نہر کا کیا نرکشن عویت کلابوں کو لے کر ایف آئی آر کے دیئے ندی کارگل ویجے دیوز پر شہیدوں کو سلام لکھنو کانپور سہیت کا ایز زلوں میں آئی جیت ہوئے کائرکرم شہیدوں کے پرجینوں کا ہوا سممان اور اب خبرے وزتار سے کانپور کی چند شکھر آزاد کرشی پردوگو کی وشوید دیالے میں افکو کسان سنچا لیمٹنٹ کمپنی کی طرف سے پلیسمنٹ کی پرکریا جاری ہے کمپنی قریب نبی لوگوں کو جوب آفر کرے گی جس کے لیے اب تک دو سو چھاتروں نے لکھت پرکشہ دی ایوجک پروفیسر ویجے کمار یادو نے بتایا کہ لکھت پرکشہ میں چیندیت ہوئے چھاتروں کا انٹرویو ہوگا جس کے بعد انہیں کسان کال سینٹر میں جوائننگ دی جائے گی انہوں نے بتایا کہ اس میں بی ایسی ایم ایسی ویہ پی ایسی دی تک کے چھاتر چھاتر ہیں شامل ہو کر پرکشہ دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اس بار صرف کانپور سی ایسے کے چھاتری ہی نہیں بلکہ پورے یو پی سے آئے چھاتری یہاں پر انٹرویو دے سکتے ہیں افکو کی یو پی ہیڈ نے بتایا پوری دیش کے ایک کس انسطانوں میں یہ انٹرویو کرائے جا رہا ہے بارہ سرکار کا ایک پروجیٹ کسانوں کے لیے ہے جس میں وہ اپنی سمسیوں کو پوچھ سکتے ہیں وہاں انہیں نیوارا بھی بتایا جائے گا چلائے جاتا ہے جس کو افکو کسان سنچار لیمیٹیڈ کو ہم لوگ کو دیا گیا ہے ایسے چلانے کے لیے اور پہلے بھی ہم لوگ پچھلے سات سال سے کسان کال سینٹر کو چلا رہے ہیں اس کے اندر کسانوں کے لیے ہم لوگ ایک طریقے کیا ایک کسان کبھی بھی اس سینٹر پر کال کر سکتا ہے اور کسی بھی ترقی کی ان کی جو سمسیاں ہیں اگری کلچر کے ریلیٹیڈ اس سمسیاں کا وہ سمہ دھان لے سکتا ہے اور یہ ہم لوگ تین شفٹ میں چلاتے ہیں کسان کال سینٹر جو اپکرم ہے جو کسان کی کسی ترقی سمسیاں چاہے وہ کھیت پہ ہے چاہے کھلیان میں کہیں بھی ہے اسے سولپ کرنے کے لیے کمپنی ہے اور اس کو سپورٹ کرتی ہے اف کو تو یہ کمپنی آئی ہے اور ہمارے دو سو بچوں کا ریٹن ٹیسٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم ساچتکار کی پرکریہ پرارم کریں گے اور ہمیں امبیدیں کمارے آنکے آدھک سے آدھک بچے سیلیکٹ ہوں گے کانپور کے ڈی آئی او ایس کاریالے میں اتر پردیش مادبی سکھنگ سنگ کی طرف سے گیارہ ستری مانگوں کو لے کر وشال دھرنا پردرشن کیا گیا اس موقع پر سبھی سکھنگ واششکاؤں نے جمک نارے بازی کی ساتھ ہی سی ایم کو سمبودید گیاپن ڈی آئی او ایس کو سوپا اور گیارہ ستری مانگے کی جن میں ویتیوہین سکھکوں کی سیوا سرکشہ کے لیے سودین سیوا نیمہ والی لاغو کرنا ایک اپریل دوزار پانچ کے پسچات نیوک سکھکوں پر پر پرانی پینشن یوجنا لاغو کی جائے ونمین پینشن یوجنا کے انترگت ہو رہی دھنراسٹی کی بیاس صحیح تھی جائے جیسی گیارہ ستری مانگے کی سکھنگ کا کہنا ہے سکھک سنگ پانڈے کٹ کا آج ایک جوشی دھرنا جلوہ ویددالہ نکشک کارہ لے پر ہے اس میں پرمک سمسیہ ہیں تاتر سکھکوں کا بینویتی کرنا پرانی پینشن یوجنا لاغو کرنا اور جو بیتوہین سکھک ہیں ان کی سیوا نیمہ والی اور سمان جلنگ ماندے کے لیے ہم مکھ منتری کو سمبودید گیاپن دیں گے آج اس جلوہ ویدالہ نکشک کارہ لے کے سمکش جنپدی سمسیہوں اور پردیش کی گیارہ سوٹری مانگوں کے سمبند میں دھرنا آج اوجت کیا جا رہا ہے جس میں جنپد کیس جو ہماری بھالی کا ویدالہ کی بہنیں ہیں ان کے سیٹی گریٹ کا ماملہ پڑا ہوا ہے اس میں دیائیس مہودہ جان بوچ کر دائریکٹر کا آدیس ہونے کے باوجود ہی لہا حوالی کر رہے ہیں کانپور کے تیلگ نگر استیتھ ہوتل ویجے ویلا میں انر ویل کلپ ایولان فیسٹا فلورنس ملینیم کا عدیش ٹھاپن سمہاروں کا آئیوجن کیا گیا اس موقع پر کلپ کے سبھی نئے پدہ ادھکاریوں کو اپنے اپنے پدوں کی شپت دلائی گئی اس موقع پر ایولان کلپ کی طرف سے ایک لگو ناٹی کا تاج محل کا ٹینڈر پرستط کیا گیا چیف ٹریزر سروش کا ٹی آر نے بتایا کہ اس بار کلپ کی تھیم مہلاؤں کے سشکتی کرن کی ہے مہلہ سممندی سبھی سماسیاؤں پر چرچہ کی جائے گی وہاں انہیں جاہر بھی کیا جائے گا مہلہ سممندی سبھی ساکتی کرنی مہلہ سممندی سبھی ساکتی کرنی سبھی ساکتی کرنی اور اس میں فور لیویلز ہوتے ہیں کلپ لیویلز، دیسٹرک لیویلز، ایسیان لیویلز اور انترداشنال لیویلز اور ایسیان لیویلز ہر پریزیڈنٹ چینج ہوتا ہے تو یہ کلپ انسٹالیشنز ہے اس بار چار کلپ اکھٹا کر رہے ہیں این اویلز کلپ آف ایویلز، فیرسٹر، ملینیم اور فلورنس اس بات کو پا کر میں بہت خوش ہوں اور اپنی طرف سے اچھے اچھے کانرے کرنے کی کوشش کروں گی جسے کی سماج کی جو لڑکیوں کی کنڈیشن ہے آج کل اس پر میں کو وشیش جوڑ دینا ہے اور لڑکیوں کو اور وومنس کو سب سے وزیادہ مین مجھے ان لوگ کے ہیلپ کرنی ہے جو نیڈی ہیں کانپور کے لیلہ مڈی ہاؤسپٹل میں دا اسمائلی ٹرین سنسطہ کے سیہوک سے دس ہزار چوالیس ماسوم بچوں کے نیشل آپریشن کیے گئے جس کی جانکاری ریڈو مہتاوہ ڈاکٹر سمیر سکسینہ نے پریس کانفرنس کر دی انہوں نے بتایا کہ دیش میں تیس ہزار بچوں میں جنمجاد کٹے ہوت کی سمسیہ ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ اسمائلی ٹرین سے جڑنے کے لیے کوئی بھی ویب سائٹ پر ایسٹر ہو سکتا ہے اس میں ٹیکس کی چھوٹ بھی دی جائے گی ڈاکٹر سمیر سکسینہ نے بتایا کہ جنمجاد بیماری ہے جو پوشن کی کمی ریڈیشن ان نون میڈیسن سے ہوتا ہے ایسے میں ضروری ہے کہ گروہتی مہنہوں کو پورا پوشن دیا جائے انہوں نے بتایا کہ ہمارے اسپطالوہ سنسطہ کی طرف سے یہ گریب بچوں کے نشل کوپریشن کی جاتے ہیں سنسطہ جو ہے سمائل ٹرین یہ وشوکی سب سے بڑی سنسطہ ہے جو کی کٹا ہوت اور کٹا تالو کے بچوں کا بلکل پری علاج کراتی ہے انڈیا کے پروگرامز انڈیا کے پروگرامز ہمارے قریب 12 سال سے چل رہے ہیں اور قریب 1500 ہسپطالوں میں یہ پروگرام ہارا ہندوستان میں چل رہا ہے ہم سال کے قریب 50,000 بچوں کی سرجریز کراتے ہیں ہندوستان کے اندر آج یون لیلہ منی ہسپٹل میں 10 سال کی پارٹنرشپ ہملوں کی پوری ہوئی ہے اور 10,000 سرجریز یہاں پر ابھی تک ان بچوں کی ہو چکی ہے جن کو بلکل مدد ملی ہے بلکل فری کوئی پیسہ نہیں لگا ہے تو یہ سنسطہ میری آپ سب لوگ سے یہ اپیل ہے کہ جو بچہ آپ کو کہیں ملے ایسا پھر اس کو نیو لیلہ منی ہسپٹل بھیجئے اور زیادہ سے زیادہ بچوں کی مدد کرائیے لیلہ منی ہسپٹال اسمائل ٹین سنسطہ کے سوجنے سے دس سال سے جنم جات کٹے وے ہوت اور کٹے وے تالو کی سرجری فری کر رہا ہے ان دس سال میں لیلہ منی ہسپٹال نے دس ہزار سے اوپر سرجری کر دی ہے جس میں سے کسی بھی بچے سے کوئی بھی پیسہ نہیں لیا گیا ہے کسی بھی ترے کا کوئی بھی پیسہ نہیں لیا گیا ہے کانپور کے گروہ تیک بہادر ہسپٹل میں ایک اگس سے لے کر سات اگس تک نیسوارت سیوہ سفتہ کائوجن کیا جا رہا ہے جس میں سات غریب مریضوں کی نشلک سرجری و سات وکلانگوں کو کرتیم انگ اتھوہ ٹرائی سیکل دی جائے گی اس بات کی جانکاری آرثوپیڈک سرجن ڈاکٹر دیپک شریواستو نے پریس کانفرنس کر دی انہوں نے بتایا کہ ہڈی روگوں کے لیے نشلک سواست شیویر کا آئوجن ایک سپتہ تک کیا جا رہا ہے جس کے لیے 28 و 29 جولائی کو جانچ شیویر لگائے جائے گا جہاں نشلک پرامرش کے ساتھ ساتھ نشلک جانچ بھی کی جائے گی اسپتال میں رہنے کے دوران رہنا کھانا علاج سرجری دعائیاں اور امپلانٹ نشلک ہوگا جس میں ہڈی روگ کے سنسیاں کے لیے ساتھ گری مریضوں کا نشلک اپچار کیا جائے گا سرجری نشلک ہوگی رہنا کھانا دوائیاں سب نشلک ہوگی اس کے علاوہ ساتھ ویکلانگ مریضوں کے لیے ہم لوگ ساتھ ویکلانگوں کو کرتیم آنگ پروائیڈ کرائیں گے ساتھ ہی ساتھ ایسے مریض جس میں کہ کرتیم آنگ نہیں لگ سکتے ہیں ان کو ہم لوگ ٹرائی سائیکل پروائیڈ کریں گے جہاسی کے پریمیگر علاقے میں قریب دو سال پہلے آٹھ ستمبر سال دوزار سولہ کو مونالال نام کا یوک گائب ہو گیا تھا پر جنوں نے پریشان ہو کر پولیس میں شکایت بھی کی تھی لیکن ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل سکا ہے آرثک تنگی سے پریشان ہو کر پتنی دوسرے کے گھروں میں برطن ساف کرنے کا کام کرتی ہے گھر میں چار بیٹیاں ایک کھانے کو روٹی نہیں ہیں اب مہیلہ نے ڈیم سے آرثک سہتہ بیٹیوں کے لیے شکشہ آواز کی ویستہ کی وہ ہر لگائی ہے میرے پتی کٹنگ کی دکان چلاتے تھے نائی کوئی دسمان ہی نہیں میرے پتی بہت اچھے تھے بچوں کا کرچہ سب وہ ہی اٹھاتے تھے لیکن جب سے وہ کہایا جب سے میں بہت پریشان ہوں جلاوزل میں پچھلے بیس گھنٹے سے لگا تار ہو رہی بارش نے کھیتوں کو پانی سے لابلاب بھر دیا تو وہیں ارہی میں پانی کی نکاسی کی صحیح ویبستہ نہیں ہونے سے نگر پالکہ کی پول کھل گئی شہر کی سبھی نالیوں سے پانی اوپر بہرائے نالو کی صفائی نہیں ہونے سے پانی نچلی بستیوں میں بھر چکا ہے جسے لوگ اپنا سمان گھروں سے نکال کر دوسری جگہ بہت ست کر رہے ہیں نگر پالکہ کی طرف سے ہمارے پاس عویدہ راہت ہے کہ ان کو ایک نالا بنانا ہے نالے کو صاف کروا ہے کہ ہمارے طرف سے کلیر کر گیا گیا تھا اس کے بعد نگر پالکہ نہیں ہے اس پر لگاتا ہے اچھے نیمی تک تینڈرین کی کارے نہیں کر پائیں اس کے لئے نگر پالکہ کو بھی بتائے گیا ہے کہ تینڈر کا کام ہمارے دورہ نہیں ہے نگر پالکہ کو سب کرتا ہوں جہاں بھی ارتی کرمہ اگر ان کو ہٹانا ہے جالون جلے میں بچھلے چوبیس گھنٹے میں سو ایم ایم بارش ہونے سے کھیت لبا لب بھر گئے ہیں نالیاں اوفان پر ہیں نالے اوور فلو بہ رہے ہیں جو نیچے کی بستی ہے وہاں پر پانی بھر چکا ہے اور لوگوں کے گھروں میں پانی اندر جا چکا ہے پرشاشن نے سبھی چنیت جگوں کو ہائی ایلرٹ کر دیا ہے اور ڈی ایم صاحب نے سمبندید ادھکاریوں کو نردیش دے دی ہے موسیم ویباک کا کہنا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں بارش کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ پرشاشن کی تیاری کہاں تک ہو پاری ہے اوناو کے سہرہ مو تھانا پولیس کو بڑے سفلتا ملی ہے جب پولیس ٹیم نے تین گوہتیاروں کو گرفتار کر لیا دراصل ساتھ جولائق کو کچھ ہری دیوی مندر کے پیچھے جنگلوں میں گوہنش کے کئی اوشیش ملے تھے جسے گرامیڑوں میں بھی کافی آکروش تھا جس کے بعد پولیس نے اجیاد پر ماملہ درج کر چھانبین شروع کر دی اور جس کے بعد پولیس نے تین ابھیقتوں کو گرفتار کر لیا ہے ان ابھیقتوں میں سے ماسٹر مائنڈ وسیق جو کئی ماملوں میں پہلے سے وانچت تھا جن سے ہی جا کر کے جو مال ہوتا تھا جو ماسٹر ہوتا تھا اس کو اس کو ہی اپنا پیری لگا تھا کہ جنگلوں میں لے جا کرتے اور کچھ جیسا ہی بتا رہے ہیں یہ ان کے آتے تھے اور لے جا کر کے گاڑیوں میں لات کرتے لے جاتے تھے جو تین پکڑے ہیں ان کے اچھے خاصے کرنل لسٹی ہے ہرے کی اوپر میں پاٹ پاٹ چھے چھے اوپرسی کے اوپر میں کچھ پرانے ہیں کچھ نئے ہیں اور یہ میں جو پرسی ہے اس کے ویرود میں تین سو دو کم اوپرما تین سو ساتھ کم اوپرما تھانا سبسی پر میں بنید رہت ہے ساتھ سال پہلے ساتھ نمہانے کا وعدہ کرنے والا اب جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے پورا ماملہ جہانسی کے مام پریم نگر تھانا علاقے کے راجی نگر میں رہنے والی ایک یوٹی کا ہے جس نے سی ایم کو سممدید پراتنا پتر دے کر ڈی ایم کاریالے میں نیای کی گوہر لگائی ہے پھر تک آروپ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ سال تک شادی کا جھانسہ دے کر موٹ علاقے میں رہنے والے یوک نے اس کے ساتھ ریپ کیا اور اب شادی کرنے کی بات کر ہتیا کی دھمکی دے رہا ہے مہود ہے کہ یہاں آیا جلادی کاری مہود ہے کہ یہاں کیونکہ مجھے میرا جو ایک لڑکے سے ساتھ سال سے رہتا ہے اس نے میرا سائر سفر کیا ہے سادھی کا وعدہ کر کے آج وہ سادھی نہیں کرتا ہے اور میں یہاں پہلے بھی آ چکی ہوں مجھے جو اپنی اپلیکشن ہے چلا مہود ہے کہ دوارہ اس اس پی ان کو دلگا لیے سی ام سر کو کانپور کے چند شیکھر آزاد کرشی وشویدیالے میں ہوئی جونئر سینر کے بیش مارپیٹ کو لے کر وشویدیالے پرشاسر نے سینر چھاتروں سے ہوسٹل خالی کرا کر جونئر کو آونٹیت کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی بی ایسی سیکنڈیر کے چھاتروں کے ایک سمیسٹر تک ہوسٹل سے ان سے کارپوریٹ فائن بھی وصولہ جائے گا پرتیک چھاتر سے لگ بھگ تین ہزار روپے لیے جائیں گے وہیں سیو سوروپ ڈگر نے بتایا کہ ماملے کی ایف آئی آر گھائل سرکشا گارٹ کی طرف سے درج کی جا چکی ہے ایک سو پچاس چھاتروں پر اگیات میں مقدمہ درج کیا گیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ادھار پر جانچ کر کاروائی کی جائے گی جو دو ہسٹل تھے جہاں کے لڑکے گئے تھے تو دونوں ہسٹل ہم نے کھالی کرا دیا اور ان کے اگینسٹ ہم کاروائی کر رہے ہیں اور ان کے پیرنٹس کو ہم بلائیں گے اور ساتھ میں وہ اینٹی ریگنگ والا جو ایفی ڈیویٹ وہ بھی سائن کرائیں گے اور ابھی ان کو ہم نے ہسٹل کھالی کرنے کے آدھش دے دی دوسرا جو نب پر بیشت چھاتر ہیں ان کو ہم اب پروپر ہسٹل میں شفٹ کر رہیں گے ابھی بارش کی شروعات بھی ٹھیک سے نہیں ہوئی کہ نگنگم کی پول کھل گئی تازہ معاملہ نالا روڑ بزریہ پر اس تھی دیکھ مکان کا ہے جو تڑکی اچانک بھر بھرا کر گر پڑا راجو کے مکان میں فلحال پترکار محمد ارفان نواز کر رہے ہیں حاصل میں پترکار کی پوری گرہستی ملوے میں دب گئی رہت کی بات یہ رہی کہ اس حاصل میں کسی کی جان کا نقصہ نہیں ہوا جبکہ لاکھوں کا سمان ملوے میں دب گیا ہے ساون کو لے کر شہر کے پرسید پراشین آنندشور مندیر میں تیاریاں تیز ہو گئی ہیں پورے پریسر میں رنگائی پتائی سے لے کر ساف سفائی کا وشیش دھیان رکھا جا رہا ہے عجی پوجاری نے بتایا کہ گروپ پونیما سے ساون کی شروعات مانی جاتی ہے لیکن چند گرہن کے قارن ساون اٹھائیس جولائی سے شروع ہونے ہونے کے آثار ہے ساون کی سومبار کو بھکتوں کے لیے رات دو بجے سے کپاٹ کھول دی جائیں گے انہوں نے بتایا کہ مندیر پریسر میں پولیتھین پوری طرح سے پرتیبندیت ہے ساتھی باہر سے پولیتھین لانے والے بھکتوں پر بھی پرچاسنک کاروائی ہو سکتی ہے ساون کی محاصر جو بھی اٹھائیس تاریخ ساون ہے ویسے گروہ پورما کے ساتھائیس تاریخ سو ہوتا ہے لیکن چند گرہن کے قارنہ پہلے تو دوپیر میں کل بارہ بجے مندیر کے کپاٹ بند کر دیے جائیں گے پونہ ساون رشتار ہونے پہ منگلہ آرچی کے بعد کپاٹ کھولے جائیں گے اور ساون کی تیاریوں کے بات ہے تو سولہ سی سی ٹی وی کیمرے ہر مندیر کے کونے پہ ہماری سی سی ٹی وی کیمروں کی نظر ہے اور ریکارڈنگ ہے اگر ہم کوئی چیز دیکھنا چاہیں گے تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور گوبالے ہیں سجاوٹ ہے لائٹنگ ہے جو لوگ کھو جاتے ہیں جیسے کسی کی مئیلہ وائپ کھو گئی تو اس کے لئے ساون کی بیوستہ ہے چاوکے پہ پوری بیوستہ رہے گی اور ساری بیوستہ ہماری ہو چکی ہے فروخ آباد زلے میں اس تی سلطان شاہ کے دربار میں مانسی کروپ سے پریشان لوگ آتے ہیں جہاں پیڑتوں کی پرجنوں کا وشواس ہے کہ ان کے اوپر بھوت پریت یا کسی بادہ کا سایہ ہے جمعے کی رات یہاں کبالی ہوتی جسے سنتوئی بھوت سے پیڑت لوگ حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں بھوت کے مریض سر پٹک پٹک کر اپنی گلتی مانتے ہیں گلتی ماننے کے بعد سلطان شاہ انہیں بھوت پریت جیسی بندیچوں سے مخت کراتے ہیں بابا کے دربار میں بھوتوں کو ان کے جرم کے مطابق سزا سنائی جاتی ہے کچھ کیسوں میں بھوتوں کو فانسی تک کی سزا دی جاتی ہے دربار میں فانسی کی سزا کو پورا کرنے کے لیے لوہے کا کھمبہ لگا ہے جس پر فانسی کی رسم ادا کی جاتی ہے درگاہ کی دیکھ بال کرنے والے راجہ بھائی کی مانت تو تمام اپری ہواوں سے پریشان لوگ یہاں آتے ہیں پیڑید بابا کی عدالت میں پیشی پر پہنچ کر خود سوئکار کرتے ہیں کہ وہ کس اپری پرباو سے پریشان تھے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ یہاں زنجیروں میں باندھ کر لائے گئے تھے اور اب روگوا چنتہ مکت ہیں کانپور کے پولیس لائن سبھاگار میں سواس شیویر اور پولی تھن مکت مہارب کے کپڑے کے تھیلوں کا وطرن ہوا آپ کو بتا دیں گہر جنپس سے آئے پولیس کرمیوں کا نشلک سواست پرکشن کیا گیا جس میں کینسر بلڈ پریشر آدھی بیماریوں کا پرکشن کیا گیا پرتیمہ چیتینی منڈل اور ڈینمبے دوارہ پولیس لائن سبھاگار میں پانچ سو پولیس کرمیوں کا نشلک سواست پرکشن کیا گیا جس میں کینسر بلڈ پریشر شگر آدھی بیماریوں کا پرکشن کیا گیا ہے اس کے بعد سبھے کو پولی تھن مکت بنانے کیلئے پولیس کرمیوں کو کپڑے کے تھیلے کا بھی بترن کیا گیا اور پولیس کرمیوں سے اپیل کی گئی کہ وہ خود پولی تھن کا استعمال نہ کریں کارکرم کے مکھیتی تیس اکھلیش کمار بھی سواستی شیویر میں شامل ہوئے اور انہوں نے بھی اپنا پرکشن کروایا ڈین امبے کے ندیشک سنجیو دیکشت نے بتایا کی گیر جنت پس سے آئے پولیس کرمیوں کا سواستی پرکشن کروایا گیا ہے کیونکہ پولیس کرمیوں کو اپنی ڈیوٹی کرنے کے دوران سواستی کا دھیان نہیں رہتا ہے اگر ان کو کسی بھی پرکار کی بیماری ہوئی تو انہیں علاج کی ویوستہ بھی کی جائے گی اس موقع پر پریس کلپ کے کوشا دیاکش عبیلاج باشپی مہامنتری کشاگر پانڈے نیرو مشرا منوچ پانڈے آدیلو موجود رہے موسیقی سواست کے لیے اور ایسے تم لوگ کراتے ہیں منوچ چیکنگ کراتے ہیں سنڈیو کراتے ہیں اس بار یہ ہے کہ بیچ میں رسلے ہوئی کرایا جا رہا ہے کہ فیملی کی لوگ ہیں وہ آگے اپنا کرا رہا ہے دوسرا ایک ان کے ساتھ تھی کاریگرم اور ہم نے اس میں جوڑا ہے اور ان کے سائیوگ سے کاریگرم کرایا جا رہا ہے جس میں پولیسیل کم سے کم اس میں پہل کرتے ہوئے سامان سارا کپڑے کے بیچ میں لے گیا ہے وہ دونوں پروگرم ایک ساتھ تلوپ کر کے آجید کیے جا رہے ہیں آج ہم لوگ نے پولیس لائن میں پولیس گربیوں اور ان کے پریبار چلوں کا سواست پریچھر رکھا ہوا ہے ساتھ میں ان کی جاچے بھی ساری نسل کریں گے اور 50% جو بھی ہمارے بہت اچھے کینسر سپیسلیس آئے ہیں یہاں پہ اور بہت اچھے فیجیشن ہیں جو سارے لوگوں کو کم سے جیون جو دن چریا ہے ان کی اس کے بارے میں کچھ اچھے اچھے ٹیپس بھی دیں گے باقی اتنی ہیٹیک لائف میں جو انہوں کا سیڈیول ڈیسٹر ہے کھانے کا پینے سونے کا کوشش کریں گے ساید وہ ان سے دور ان کو کر سکے اس کی ایک چھوٹی سی موہیم ہم لگوں چالو کری ہے سر 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 کے سان نیدی میں ہم لگوں نے شروع کیا ہے آج ہم لگوں نے پالت مبھارت کے لیے ہم یہاں پہ پانسو کپڑے جھولے ان کا وطرر کریں گے جو جنتا تو جاگڑک ہو رہی ہے سب چاہتے ہیں کہ ہمارا بھارت بن جائے لیکن اس کے لئے ہم سب کو مل کے پریشنم کرنا پڑے گا اور ہم سب کو ساتھ میں چل کے آگے بڑھنا پڑے گا ایک اکیلے کے قدم سے کچھ بھی نہیں ہوگا ہم لوگ کی کوشش رہی کہ ہم لوگ خود بھی چاہے لیں کہ نہیں کو پولیثن کیا گیا ہے پیتوا منڈل فاؤڈش دوارہ آج دھابنتی ہسپٹل جوائنٹ ویچر کے ساتھ آج جتنے بھی پولیس کرمی اپنا بھر اور دوسرے جنپتوں سے آئے ہوئے ہیں اور جتنے بھی پولیس لائن میں پروار ہیں ان کا سب پولیس والوں کا پری پیرہ پرگا کی جات سہیاں ہو رہی ہیں اور اسی کے ساتھ دوسرا پولی پولیثن مکت انترگت آج یہاں جھولے کا بھی ہو رہا ہے تو آج ایک کارکرم میں دو کارکرم ہو رہا ایک تو پولیس پولیس پروار ہے اس کی ایک نشل جات ہو رہی ہے اور کپڑے جھوڑ کا بھی رہا ہے سہیر واسیوں سہیر واسیوں سے کی اپنے سماج کو اپنے پرانوار کو بچانا ہے تو آج سے ہی پولی تین مکت سماج کو بنانا ہوگا لہی تو آنی علی پیڈیو کو اس پرانوار سے بہت جیز دن کے سہیوگ سے آج پانسو پلس کرمیوں کا پری چیک اپ کیا گیا اور پانسو پلس کرمیوں کو کپڑے جھولے کا پیترنہ کیا گیا جس کے مکت پرانوار دن ایسس پی کامپور نگر اکھلیج جی تھے اور ہمارے ڈین جیمڈی کے ڈائریکٹر سری سنج جی نے کیا ابھی کے اس ملیٹن میں باقی خبروں کے لئے آپ بنے رہی جیمڈی نیوز کے ساتھ نمسکار